السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنا ایک مشاہدہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ یہ کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ انہوں نے جو پینٹ پہن رکھی ہے ان کے پینٹ میں گھٹنے کے پاس کا کچھ حصہ پھٹا ہوا ہے اور وہاں پر دھاگے باہر کی طرف نکل کر لٹک رہے ہیں جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو مجھے ان پر رحم آیا میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بیچارے کتنے غریب ہیں کہ ان کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے اور یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہننے پر مجبور ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کچھ اور نوجوانوں کو دیکھا تو مجھے اور حیرت ہوئی اور میں نے سوچا کہ شاید میرے شہر میں غریبی اور فقر بڑھ گیا ہے لیکن مجھے حیرت کا اور تاجب کا جھٹکا تو تب لگا جب میں نے ایک نوجوان کو چمچماتی ہوئی کار سے نکلتے ہوئے دیکھا اور اس کی پینٹ بھی گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہوئی تھی میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر ماجرہ کیا ہے کہ لوگ اتنے مالدار ہونے کے باوجود پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں کہ ایک دن میں شہر میں کسی دکان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ پینٹ لٹک رہی ہے جس کے گھٹنے کے اور ران کے پاس کے حصے پھٹے ہوئے ہیں اور جب میں نے اس کا پرائس ٹیک دیکھا میں نے اس میں لکھی ہوئی قیمت دیکھی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ اس کی قیمت پانچ چھ ہزار روپے کے قریب تھی تب میں نے جان لیا کہ یہ تو ایک طرح کا فیشن ہے اور یہ تو آج کل کا ریواج بن چکا ہے اور اس کے بعد جب بھی میں نے کسی نوجوان کو پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہوئے دیکھا تو پھر نہ مجھے حیرت ہوئی نہ مجھے تاجب ہوا نہ مجھے اس کے لیے میرے دل میں رحم پیدا ہوا نہ میں نے یہ سوچا کہ یہ شخص بہت غریب ہے بلکہ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ آج کل کا فیشن ہے اے میرے بھائی اور میرے بہن آپ ذرا میرے ساتھ دو منٹ سوچئے اپنی قیمتی زندگی کا صرف دو منٹ خرچ کیجئے اور سوچئے کہ آخر پھٹی ہوئی پینٹ کو پہننا فیشن کس طرح ہے پھٹی ہوئی پینٹ جو کل تک غریب لوگ پہنا کرتے تھے پھٹی ہوئی پینٹ جو کبھی غریبوں کی نشانی تھی جو کبھی غربت کی علامت تھی وہ فیشن کیسے بن گیا دراصل جب ان مالداروں نے غریبوں کو لباس نہیں پہنایا تو اللہ رب العزت نے ان مالداروں کو بہت زیادہ قیمت کے بدلے میں فقیروں کا لباس پہنا دیا اللہ نے ان کو ایک طرح سے دکھایا کہ جب تم ہمارے محتاج بندوں کو لباس نہیں پہنا ہوگے انہیں اچھا لباس نہیں دوگے تو ہم تمہیں ان کا لباس پہننے پر مجبور کر دیں گے اور وہ بھی بہت ساری قیمتیں دے کر جب ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لباس کے صحیح ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ کہ سطر چھپا ہوا ہو مرد کا جو سطر ہے یا عورت کا جو سطر ہے جس حصے کو چھپانا فرض ہے وہ حصہ چھپا ہوا ہو اور دوسری شرط یہ کہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ اندر کا جسم دکھ رہا ہو اور تیسری شرط یہ کہ اگر وہ مرد کا لباس ہے تو اس میں عورتوں سے مشابہت نہ ہو اور اگر وہ عورتوں کا لباس ہے تو اس میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو اب جب ہم پھٹی ہوئی پینٹ کو دیکھتے ہیں تو پھٹی ہوئی پینٹ میں پینٹ ایسی جگہ سے پھٹی ہوتی ہے کہ مرد کا سطر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے جس حصے کو چھپانا شریعت نے واجب قرار دیا ہے تو یوں پھٹی ہوئی پینٹ کا پہننا شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ پھٹی ہوئی پینٹ کو پہننا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جس کے راستے پر چلے گا قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا ذرا سوچئے تو سہی کہ جو شخص اس دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں والی زندگی گزارے گا کیا اس کا حشر پیغمبر اسلام اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہوگا جو شخص اس دنیا میں غیر مسلموں کے طریقے پر چلے گا کیا اس کا حشر اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا نہیں اور ہرگز نہیں سو اگر آپ کو بھی اپنا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ چاہیے تو ضروری ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی نقل کریں آپ اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ آپ اس دنیا میں جس کی نقل کریں گے قیامت کے دن آپ کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا سو آپ سوچ لیجئے کہ آپ کس کی نقل کریں گے اور کس کے ساتھ اپنا حشر پسند کریں گے سوچ لیجئے